اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہروخ اور یہ ہے شاومی کا می 11x اور اس میں ہمیں ملتا ہے ایک سناپ ڈریکن 870 کا پروسیسر جو کی کافی زیادہ پاورفل پروسیسر ہے لیکن پھر بھی دوستو اگر آپ اس کا کیمرہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کہیں بھی 4K at 60fps کا سپورٹ نہیں ملتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو 4K at 30fps کی ہی ویڈیو ریکارڈنگ ملتی ہے تو یہ کافی چنتا جنگ بات ہے دوستو ایسا اس لیے کیونکہ اس کا جو سنسر ہے وہ ہمیں ملتا ہے Sony کا IMX582 جو کی 4K 60fps کو سپورٹ نہیں کرتا ہے لیکن دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹرک بتاؤں گا جس کی مطلب سے آپ می 11x میں 4K 60fps میں مین کیمرہ سے ریکارڈ کر پاؤں گے اور ساتھی ساتھ دوستو اس میں اگر آپ wide angle lens کا کیمرہ دیکھو گے تو صرف اسیف 1080p at 30fps تک دیتا ہے لیکن آپ کو ایسا ٹرک بتاؤں گا جو کی wide angle lens سے آپ 1080p 60fps اور 4K at 30fps میں بھی ریکارڈ کر پاؤں گے اور ساتھی ساتھ جو میکرو کیمرہ دوستو وہ بھی 1080p at 30fps تک ملتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو 4K میں بھی میکرو کیمرہ ریکارڈ کر کے دکھاؤں گا تو یہ سبھی ٹرک آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے میشے لوگوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بے لیکن مالیجئے ورنہ پیسے سے زبردست رکس کو miss کر جائیں گے تو سب سے پہلی چیز دوستو جی ہاں یہ سونی کا سنسر سپورٹ نہیں کرتا ہے 4K 60fps کو لیکن اس کا پروسسر اتنا تگرہ ہے کہ سنسر کے سپورٹ کو بھی override کر کے آپ کو 4K 60fps میں ویڈیو ریکارڈنگ دے دے جی ہاں تو اس کے لئے بس آپ کو کچھ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کے ضرورت ہے کچھ نہیں دوستو بس ہمارے ایک کیمرہ کے ضرورت ہے جو کہ ہمارا سب سے مہان کیمرہ دوستو جس کا نام ہے گوگل کیمرہ تو جی ہاں آپ کو گوگل کیمرہ انسٹال کر لینا ہے اور ابھی جو نئی والی پورٹ آئی دوستو وہ بہت ہی زبردست ہے جو کہ یہ بی ایس جی ایم جی سی ایٹ پوائنٹ ون کا یہ والی ویب سائٹ کا یہ والا پیج کا میں لنک چھوڑ دوں گا دسکرپشن میں آپ یہ فرسٹ والا گوگل کیمرہ کو بس کلک کر کے ڈاؤنوڈ کر لیجے and ڈاؤنوڈ کرنے کے بات دوسٹو آپ کو بس اسے انسٹال یہاں پہ کر لینا ہے تا دیکھ سکتے ہیں یہ 106mb کا ہے میں اسے دوسٹو یہاں پہ انسٹال کر لیتا ہوں الاو کر لیتا ہوں اسکن کرے گا دوسٹو ens吧 اس کے بعد میں انسٹال پہ tap کر دیتا ہوں یہ ہمارا جو گوگل کیمرہ دوسٹو یہاں پہ انسٹال ہو گیا انسٹال ہو گئا دوسٹو اب ہمیں کیا کرنا ہے تو اس گوگل کیمرہ کو ہمیں open کرنا ہے تو چلیih open کرتے ہیں یہ دوستو آن نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیٹنگ سم چلے جانا ہے اور سیٹنگ سم جانے کے بعد آپ کو سارے سیٹنگ سو ایسے ہی چھوڑ دیجئے بس ایک دو سیٹنگ سے جو کی آپ کو چینج کرنے جیسے کہ آپ ایڈوانس میں جائیں گے یہاں پہ سڈی آر پلس کنٹرول کو انیبل کر لیجئے اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے بیک چلے جائیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ فورز فورکے سکسٹی ایپیس کا آپشن ملاتا ہے اس ہی انیبل کر لیجئے جیسے ہی آپ اسے انیبل کریں گے تو فورز میں فورکے سکسٹی ایپیس جو ہے ہو جائے گا بس ہو گیا دوستو اب آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کا یہاں پہ کام ہو گیا بہت ہی سیمپل سا گائیڈ تھا دوستو اب آپ اس سے فوٹوز اگرہ کھیچیں گے تو وہ مین کیمرہ سے تو اچھا آئے گا بہت یہ گوگل کیمرہ کا ٹوٹوریل ویڈیو نہیں ہے میں گوگل کیمرہ اور مین کیمرہ کو کمپیر کرتے ہوئے نیا ویڈیو لا دوں گا لیکن چلی ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پہ ویڈیو ریکوڈنگ میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ریکوڈنگ دوستو کچھ اس طرح سے 30 fps میں ہو رہا ہے لیکن اوپر سے لوگ سلائیڈ کریں گے یہاں پہ فول ایس ڈی 30 fps ہے آپ چاہے تو فول ایس ڈی 60 fps میں بھی کر سکتے ہو 4K at 60 fps میں بھی کر سکتے ہو تو ہم نے یہاں پہ 4K at 60 fps جو ہے یہاں پہ چوز کر لیا اس کے بعد دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے تو بس ہمیں اس ویڈیو کو شوٹ کرنا شروع کرنا ہے یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے دوستو اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے 4K at 60 fps میں شوٹ ہو رہی ہے دوستو جی ہاں اب اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ 4K at 60 fps ہے تو یہاں پہ میں اس سے stop کرتا ہوں یہاں پہ میں جاتا ہوں دوستو تو یہ کیونکہ میرا چائنیز ویرینٹ ہے تو اس میں میرا گیلری اینیبل نہیں ہے تو مجھے یہاں سے گیلری اینیبل کرنا ہوگا یوزٹ ہٹ بارٹی گیلری لیکن آپ کا کیونکہ گلوبل ویرینٹ ہوگا دوستو تو اس لئے آپ کو گیلری اینیبل کرنے کا ضرورت نہیں ہے وہ گوگل فوٹوز مل لائے گا تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ جائیں گے اسے اور یہاں پہ جا کر کے ڈیٹلز میں دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم لوگ چیک کرنے کے لئے سیدھا ہم لوگ چلے جائیں گے دوستو یہاں پہ MX پلیئر میں اور MX پلیئر میں جانے کے بعد دوستو میں آپ کو یہاں پہ شو کرتا ہوں کیامرہ میں اور یہ ہماری پہلی ویڈیو آگئی دوستو اور اس کا ہم لوگ پروپٹیز جا کر کے دیکھتے ہیں دوستو پروپٹیز انفرمیشن اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 38,40 x 21,60 فریم ریٹ 60 دوستو 60 fps میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس سے بھی اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو میں یہاں پہ چلا جاؤں گا پاورڈریکٹر میں اور پاورڈریکٹر میں جانے کے بعد دوستو نیا پروجیکٹ بناوں گا 9 x 16 کرلوں گا دوستو اور یہاں پہ کیامرہ میں میں ایڈ کرلوں گا یہاں پہ یہ ویڈیو کو ٹھیک ہے اور اسے میں سلو کر دوں گا دوستو 0.5 x اور 0.5 x سلو کرنے کے بعد بھی آپ دیکھو گے یہ جو ویڈیو ہے دوستو وہ بلکل سمودھ پلی بیک ہو رہی ہے کوئی بھی زیٹر کوئی بھی لیگ نہیں ہے اگر یہ 30 fps ہوتا دوستو یہاں پہ بہت زیٹر ہوتا بہت زیٹر ہوتا لیکن یہ کیونکہ 60 fps میں ہے تو آپ کو بہت سمودھ پلی بیک یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی ہے تو جی نا گائز یہاں پہ 4k at 60 fps کافی اچھے سے support کر رہا ہے main camera اگر آپ google camera کو use کرو اور force کر دو اس کے بعد next چیز دوستو wide angle camera میں کیا ہمارا 4k support کرے گا تو 0.6 چلتے ہیں دوستو یہاں پہ اور یہ ہمارا wide angle camera میں آ جائے گا دوستو اس کے بعد اگر ہم لوگ اوپر سے swipe کریں گے تو دیکھیں کہ 4k at 60 fps میں sit ہے بٹ دوستو جو wide angle camera سے لوگ 4k at 60 fps ملیں گے وہ 4k at 30 fps میں ہی shoot ہوگا کیونکہ دوستو wide angle camera میں 60 fps supported نہیں ہے کیونکہ اس کا sensor کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے تو چلو کم سے کم 4k میں ہم لوگ record کر پا رہے ہیں 8 megapixel کا wide angle ہے دوستو اور اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو details یہاں پہ 4k 38 14-2160 48 mb کی یہ ویڈیو بنی ہے اور میں play کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو تو جی نا دوستو یہ wide angle بھی آپ کو 4k میں shoot ہو رہا ہے لیکن ایک اشرے جنک بات یہ ہے دوستو جو macro lens ہے وہ تو صرف اور صرف ہمارا یہاں پہ 5 megapixel کا macro lens ہے لیکن پھر بھی میں اگر macro lens میں 4k shoot کروں تو جی ہاں macro lens میں بھی 4k shoot ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں 4k 60 fps میں shoot ہے لیکن یہ بھی 30 fps میں ہی ہوگا اور اگر میں macro lens یہاں پہ video recording start کروں اور کسی object کو clear لاؤں تو جی ہاں دوستو بہت اچھے سی یہ focus کرے گا بہت اچھا دوستو یہاں پہ macro ہمارا بنے گا ویڈیو لیکن اگر یہ 4k میں بن رہا ہے دوستو ویڈیو اور اس چیز سے ہمیں اچھا رہ جنک ہو گیا کہ اگر صرف اور صرف 5 megapixel کا کیمرہ ہے تو آکھر یہ 4k میں کیسے ہو رہا ہے تو میں بھی یہ software کے تروں تو جی ہاں دوستو بہت ہی اچھے سی یہ فوکس کرے گا بہت ہی اچھا تو میں بھی ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ جو چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3690 کے بنی 3840 x 260 تو میں بھی ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ software کے تروں up scaling کی جا رہی ہے لیکن سچ میں میں ویڈیو quality میں یہاں پہ enhancement دیکھ پا رہا ہوں دوستو اور 4k میں record کرنے کے بعد دوستو کافی زیادہ اچھا یہ clip یہاں پہ لگ رہا ہے تو جی ہاں یہ جو 4k 60fps ہے وہ main camera میں کام کر رہا ہے and 4k 30fps and 4k 30fps دوستو دونوں ہی camera میں جو کی wide angle lens اور macro میں دونوں میں ہی کام کر رہا ہے so this is clearly زبردست اس کے لئے یہاں پہ آپ کو stabilization کا support مل لاتا ہے لیکن ایک چیز بتا تو اس camera میں ابھی آپ کو stabilization اچھے سے کام نہیں کرے گا کوئی بھی تو اس کا استعمال نہ ہی کرے تو زیادہ بیٹر ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ slow motion وغیرہ مل لاتا ہے تو یہ slow motion بھی تھوڑا سا اٹکتا ہے دوستو تو slow motion بھی میرے طرف سے ابھی recommended نہیں ہے اس camera میں وہ آپ main camera سے کر لو but اگر جن کو 4k 60fps شاہی mi 11x میں جو 30,000 32 دے رہے تو وہ google camera install کر کے 4k 60fps لے سکتے ہیں باگی کے لئے دوستو ساری چیزیں ساری option اچھے سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو portrait camera دوستو وہ main camera سے بھی زیادہ اچھا portrait result دے رہا ہے زیادہ اچھی color دے رہا ہے زیادہ اچھا یہاں پہ dynamic range دے رہا ہے تو google camera سچ میں opی ہے اگر آپ snapdragon والا device لے کر کے google camera use نہیں کر رہے ہو تو آپ سچ میں اپنے device کے camera کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا کھلوار کر رہے ہو thank you دوستو bye bye جائے ہین اور ہاں اگر آپ کو ڈاؤنڈ کرنا ہے تو link ملے like description